رنگ ہے جو ہمارا پہلا رنگ ہے جو لال رنگ ہے یہ ہمارے جوانوں کا جو شہدت دیتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے جو ہمارا سفید رنگ ہے وہ امن پرست دیش ہے انڈیا اس لیے یہ نشانی اس کی ہے جو گرین رنگ ہے وہ ہمارے کسانوں کا ہے کہ وہ نہرا ہے کسانوں کا کہ وہ ہمارے کسانوں کی نشانی ہے تو آج کی جو ریلی ہے یہ آج ہمارے یوت کے جوان ہیں تو آج یہ اُبار آئے ہیں کہ پہلے بول رہے ہیں بیجی پی کا کہ نہیں زیو کو چاہتے ہیں تو آج یہ ہمارے جوان یہ بول رہے ہیں کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وقع سے نہرہ جب چلا ہے اب ہم ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ حکومت آنے والی ہے بیجی پی کی تو ہمارے جوان انہیں یہ تائی کر لیا کہ ہم بھی دکھائیں گے کہ آج ہم بھی دکھائیں گے کہ ریلی میں کیا ہو جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا زمینی سطح پہ ہو رہا ہے سر ہو رہا ہے یہ کس نے کہا کہ نہیں ہو رہا ہے اور باقی جتنا بھی آپ کو پوچھنا ہے وہ ہمارے سینئرز یہاں پہ ہیں آپ نے بتایا ہے نا سب کا ساتھ سب کا رہا ہے بلکل یہ ہمارا سلاحق ہے زمین پہ دیکھ رہا ہے ہاں بلکل کیوں آج تک جو دو دو ہزار کسانوں کو دے رہے تھے کونسی حکومہ دے رہے تھے یہ ان کو پوچھو جو بزرگ ہیں جو آ رہا ہے ان کو پوچھو آپ کے وہ کتنے خوش ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اظہار کرتا ہے عام انسان ہی خوش ہے بلکل آپ ان بزرگوں کو پوچھو جن کو کبھی اپنے بچے بھی ہزار روپے نہیں دیتے تھے ان کو موڈی جی نے اتنا کچھ ان کے لئے سوچے اگر بات کرے کومن مین پریشان ہے نوکریاں جا رہی ہیں آپ کیا کہیں گے بیچے پی دیکھو حکومت تو آج تک تھی نہیں جب حکومت آئے گی انشاءاللہ سب کے لئے سینٹر میں ہے نا سینٹر میں ہے یہاں پہ تو نہیں تھے یہاں پہ جب آئے گے کیونکہ یہاں پہ تو جب باقی آپ کی کہنے کا مطلب ہے جب یہاں بی جے پی کے سرکار آئے گی تو یہاں کے بی جے پی کے لیڈروں کی بھی اچھے دن آئے گی یہاں پہ بی جے پی کیوں سب کے اچھے دن آئیں گے کیوں آج تک تو کیوں اچھے دن نہیں ہے سب کچھ تو اچھا ہے روڑ تو آج تک نہیں بن رہے تھے وہ چل رہے بیجلیاں نہیں تھے وہ بھی اچھے خاصا چل رہے ہیں